یہ سب سے پہلے بات مکہ منتری نتیش کمار کو لے کر وپکشری ایکتا کی مہم کو ممتہ بنرجی نے نیا حوصلہ دے دیا ہے پشتری منگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی نے پٹنے میں بارہ جون کو ہونے والی وپکش کی بیٹھک میں شامل ہونے کی پوشٹی کر دی ہے اور اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بی جو پی کے خلاف کیندر میں کھل کر کانگریس کے ساتھ ہے ان کے اس اعلان سے نتیش کمار کے مشن دو ہزار چوبیس کو بل ملا ہے آپ کو بتا دے کہ اگلے سال ہونے والی لوگ سبھاچ ناو میں مودی سرکار کے خلاف ایک جٹ وپکش کے لیے نتیش کمار لقاتار کوشش کر رہے ہیں اسی کاری میں پچھلے دنوں نتیش کمار نکول کتا میں ممتہ بنرجی سے ملاقات کی تھی حالانکہ ممتہ اس مسئلے پر سمحل کر آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن ان کی نئی گھوشنا سے نشطیت روپ سے وپکش کی ایک ہونے کی امیدوں کو بڑھاوا ملا ہے پچھے منگال کے سیے ممتہ بنرجی نے وپکشی ایک جٹتا کو ایک نئی طاقت دینے کی بات کی ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بی جے پی کی خلاف کیندر میں کھل کر کانگریس کے ساتھ ہیں ممتہ نے کہا کہ وہ ایم پی چھتیز گڑھ اور گجرات میں پہلے ہی کانگریس کا سمرتن کر چکی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ وپکش کی بیٹت میں شامل ہوں گی ممتہ نے کہا کہ وہ وپکش کی بیٹت میں شامل ہوں گی ایک ساتھ میں ملکہ ہم لوگوں نے ادھگا ٹرن میں نہیں گیا ہم لوگ نیتیایو کا میٹنگ میں کچھ نہیں ہوتا ہے راجو کے لیے پلاننگ کمیشن کا ضرورت ہے تو اسی کے لیے ہم لوگ نہیں گیا تو اسی کے لیے ہم دلی میں میٹنگ کرنے چاہتے تھے کوئی کوئی لیکن اے بھی سوچنا چاہیے کہ ریجیونال پارٹی میں وہ ہارڈ ریجیون میں ہونا چاہیے اسی کے لیے پٹنا میں شروع کیا تو اس کے بعد وہ کوئی کوئی سٹیٹ میں ہوگا اس بیچ کرل کے سی ایم نے بھی وپکش کوکیند کے خلاف ایک جھوٹ ہونے کی بات کہی ہے ممتہ بنرجوی کا اعلان کا مہا گٹھ پندن کے دلوں نے سواگت کیا ان کا کہنا ہے کہ سی ایم کی پہلا برنگ لانے لگی وہی بیجو پی کو ممتہ کے اس اعلان میں کچھ نیا نظر نہیں آ رہا اگامی بارہ جون کو پٹنا میں وپکش کے سبھی پرموخ نیتاؤں کی بیٹھک ہوگی اور آئے گی رن نیتیدہ ہوگی انہیں سب کے بیچ ممتہ بنرجوی کا ایسا بیان بہت سکاراتمک ہے نتیش کمار جی بھی اس بات کے پکشدر رہے ہیں کہ دیش کے سطر پر سبھی وپکش کے دلوں کو مل کر چناؤ رڑنا چاہیے کانگریس پارٹی کی اس میں مہتوپون بھومکا ہے جس مہی میں نتیش کمار جی لگے ہوئے ہیں جرطہ کے سمرتھن سے سبھی وپکش کے دل مل کر سنشت کریں گے کہ دوہزار چودہ والے دوہزار چوبیس میں نہیں آئے گیر بھاجپا بپکشی دلوں کی ایک جھوٹتا اب رنگ لا رہی ہے اب جو طاقت دکھ رہی ہے یہ بھاجپا مکت بھارت بنانے کا سنکلپ پورا ہوگا جس طرح سے ممتہ دیدی نے بھی کھل کر سمرتھن کیا ہے وہ کینر میں کانگریس کے ساتھ ہیں سبھی وپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں کا جھوٹان بیہار کی دھرتی پر ہوگا اور یہیں سے بیہار سے ہی ہنکار بھری جائے گی اور بارہ جون کو جو بپکشی نیتاؤں کی جھوٹان بیہار میں ہوگی وہ عدبود اور ایتھیاسک ہوگا ایم سی ایک بڑی پارٹی ہے اور ممتہ جی اس کی سب سے بڑی نیتا ہے ہم ان کی گھوشتہ کا سفاگت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سمائے آ گیا ہے گیر بھاجپا پارٹی کے نیتاؤں کو کھل کر ایک منچ پر آنے کی ایتھیس جی نے بھی کئی راجیوں میں دورہ کر کے وہاں کے نیتاؤں سے ملاقات کیا بیٹ کیا میں سمجھتا ہوں بھارت جو ان کی بیٹھک بھی نیتاؤں کی بیٹھک ہوگی جس میں اور بھی اچھے نیتاؤں لیے جائیں گے اس کا ڈبندھن کے سوروپ اور اکار کس روپ سے اور بڑا 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 جائے اور ہم کیسے جیسے کئی راجیوں میں بیجے پی کی پراجے ہونے آرم ہو گئی نہیں بات نہیں ہے مختبتہ بنا جیے کانگریز بھاجپا کے خلاف ہے تو اپنا کام کر رہی ہے سب سے بڑی بات ہے نیتیش کمار جی جو پرا بھرامر کر رہے ہیں بیٹھا کر رہے ہیں ان کو کیا ملے گا ان کو کون سمرتن دے رہا ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں نیتیش کمار جی کو پردھان مطری کینڈیٹ کون کون پارٹی مان رہا ہے ہم لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں بیہار کے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جس وجہ سے یہ بھارتے جنتہ پارٹی کو چھوڑ کے گئے جنگل لاج کا یہاں پر اتھان کیا ہے جنگل لاج پر سے بھیاپت کر آیا ہے پردھان مطری بننے کے لئے تو کون سی پارٹی نیتیش کمار جی کو پردھان مطری کینڈیٹ مان رہا ہے بیہار کی جنتہ یہ جاننا چاہ رہا ہے بیجو پی نے گیارہ اور بارہ جون کو پورے بیہار